ادھر نویڈا میں آویت خنن کے خلاف آئیس افسد درگا ناکپال کے ابھیان کو اپنی یوجنا بلا بتانے والے یوپی کے خنن منطری اب خود پھس گئے ہیں ان پر لخنوں میں گرام سماج کی زمین پر آویت قبضہ کر بیچنے کا عارف لگا ہے ہائی کورٹ نے ڈی ایم کو نردش دیا ہے کہ وہ آویت قبضہ کرنے والوں کو بے دکھل کر حالانکہ خنن منطری خود کو بے قصور بتا رہے ہیں یہ ہیں یوپی کے خنن منطری گایتری پرساد پرجاپتی سماجوادی پارٹی کے مخیہ ملائم سنگھ یادو کی ان پر پوری کرپہ ہے لہٰذا پہلی بار کے بیدھائک ہونے کے باوجود راجی منطری بنا دیئے گئے سال بھر کے بھیتر ہی عوضہ بڑھا کر ستنتر پرمہار کر دیا گیا لیکن ترقی کرنے کی تیزی منطری جی کو بھاری پڑ گئی ہے مسئلہ لخنو کے گوسائی گنج علاقے میں گرام سماج کی ایک زمین کا ہے آروپے کی قریب پیتیس بھیگے گرام سماج کی زمین پر گایتری پرجاپتی نے قبضہ کر لیا آروپ یہ بھی کہ منطری کی ہنک کے چلتے لخنو کے ڈی ایم، انوراگ یادو سب کچھ ہوتا چپ چاپ دیکھتے رہے انہوں نے شکایتوں پر گور نہیں کیا لہٰذا ماملہ پہنچا ہائی کورٹ ماملہ منطری کا تھا لہٰذا ہائی کورٹ نے ماملے کو گمبیرتیا سے لیتے ہوئے خننو منطری کے ساتھ ساتھ راجس پریشت کے ادھیاکش اور راجس سرکار کو نوٹیس جاری کر دیا ساتھ ہی ڈی ایم کو قبضہ ہٹوانے کا نردیش دیا ہے ایک مقدمہ میں نے ماننی یہ چینیالے میں داخل کیا تھا جو اس بات کا تھا کہ گاؤں سبھا کی 32 ویگے جمین جو راجس سرکار میں گاؤں سبھا انکیت ہے اس پہ بھی 25 انکھیا پانچ جو گایتری فرساد پرجاپتی جی ہیں اتر پردیس سرکار کے برطمان منشٹر بھی ہیں انہوں نے اس پہ پلاتنگ کر کے اور اس کو ڈے وائی ڈے سوڑ کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں عدالت نے اس ماملے میں ایس ڈی ایم اور تحصیل دار کو بھی طلب کرتے ہوئے عبید قبضے اور اس کے خلاف کی گئی کارے وائی کی ریپورٹ بھی مانگ لی ہے ماملے کی اگلی سنوائی اب 9 ستمبر کو ہوگی عدالت کے آدیش کے چلتے سرکار اور رکھنو کے جلا پرساشن میں ہڈکم بچ گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اگر ہیلا حوالی ہوئی تو عدالت کڑا رخ کفتیار کر سکتی ہے جس جمین کو ہتیانے کا عاروپ خنن منتری پر لگا ہے وہ بے شکیم پی بتائی جاتی ہے لوگوں کا عاروپ ہے کہ خنن منتری نے اس پر نرمان بھی شروع کرا دیا ہے حالکہ منتری جی کا دعویٰ کی ان کے خلاف لگائے گئے سارے عاروپ غلط ہے اس نے تین بھی یہ جمین وہ ایک بینامہ لیا ہے اور جبر جستی اس میں کچھ عدکاری بھی ملے ہیں کچھ بڑے عدکاری ملے ہیں اور وہ سامنے بھی آئے اور ان کی ساجس سے وہ انسل کی طرح جمین ہے منتری پر سنگین عاروپ لگانے کے چلتے اکھیلیش سرکار سانسط میں ہے سانسط اس لیے بھی کیونکہ عاروپوں کے گھیرے میں لکھنو کے جلہ عدکاری انوراگ یادو اور تمام بڑے عدکاری بھی ہیں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر گرام سماج کی جمین پر قبضہ ہوا تو جلہ عدکاری اور راجس ویبھاگ کے عدکاری خاموش کیوں رہے جبکہ آشکہ کرتا نے تحصیل دار سے لے کر گرام سماج کی زمین کو پلوٹ بنا کر بیشنے کا یہ معاملہ اس لیے گمبیر ہے کیونکہ اس سے پہلے آئی ایس درگا ناکپال کو بھی گرام سماج کی زمین خالی کرانے کا ہی خامیازہ بھگتنا پڑا تھا اور جبکہ خانیز منتری پر گمبیر آروپ لگ چکے ہیں تب یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا یو پی سرکار گرام سماج کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہے اکھلیش تافت ہوگی اور معسمی سنگھ کے ساتھ شلپ منتری پارٹی لکھنو آئی بی این سیون